بریک میں جانے سے پہلے اکیل ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کابینہ سے آج یہ مسعودہ منظور ہو جائے گا اس کے بعد دونوں حوضوں سے پیش کیا جائے گا لیکن اب اطلاعات یہ ہے کہ جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ ختم ہو گیا ہے مسعودہ منظور نہیں کیا گیا ہے اور کل نو بجے اب دوبارہ کابینہ کا اجلاس ہوگا اور امکان یہ کہ کل جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کا مسعودہ منظور ہو جائے گا جبکہ سینٹ کا اجلاس کل گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور اب سے کچھ دیا پہلے یہ بحث چل رہی تھی کہ دوگر صاحب نے متفقہ طور پر آئینی ترمیم کی منظوری دی تھی اس پیشل کمیٹی میں لیکن انہوں نے اب سے کچھ دیا پہلے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے کوئی متفقہ طور پر مسعودہ منظور نہیں ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے وہ ڈرافٹ اصل نہیں لگتا کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے اس وقت موجود ہے سینٹ صاحبی اور تجزیہ کار حامل میر صاحب ان سے مزید بات کریں گے میر صاحب جیسے بلاول صاحب نے اور خرشید صاحب نے کہا ہے کہ اتفاق ہو چکا ہے تین بڑی جماعتوں میں تو کیا ایسا ہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بہ آسانی کابینہ سے منظور ہوگا دونوں ہاؤسز سے ہو جائے گا یا کوئی رکاوٹ اس میں نظر آرہی ہے بھی بھی آپ کو دیکھیں اس میں اب جو ڈرافٹ ہے نا ڈرافٹ میں تو پرابلم جی ایو آئی کو نہیں ہے جی ایو آئی کا پرابلم جو ہے وہ کل رات کو مولانا فضل الرحمن نے بتا دیا تھا شباز شریف صاحب کو اور وہ پرابلم یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمارے سینٹرز اور ایم ایس کو دھمکیاں کیوں دی جارہی ہیں ان کو ڈرافٹ ہم کہا کیوں جا رہا ہے اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک ایم این ایس صاحب جو ہیں ان کو جو آفر کی جارہی ہیں یعنی کہ مبینہ طور پر رشوت کی پیشت کی جارہی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور ایک ان کے سینٹرز جو ہیں وہ ان کی کانٹیکٹ میں نہیں ہے اور ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جی شاید ان کو اگوا کر لیا جائے یا ان کو انٹرٹین کیا ہوا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ہمیں لاہور بلا کے کھانا کھلاتے ہیں یہاں پہ آپ ہمارے پاس آگے چاہے پیسے ہیں تو دوسری طرف آپ ہمارے ایم این ایس اور سینٹرز جو ہیں ان کو ڈرافٹ ہم قابل ہیں کامرار مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی انہوں نے بتایا ان کو بھی تریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر ہم آپ کو اتفاق کے باوجود پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اور مولانا صاحب کے الفاظ سے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ عزت سے بات کریں گے ہم بھی آپ سے عزت سے پیش آئیں گے لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے تو ہم بھی بدماشی کریں گے تو مولانا صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے اب ایشو ہے ایک سینٹر صاحب کا وہ ریزول نہیں ہو رہا وہ شاید ریزول ہو جائے گا آج رات تک اور جہاں تک شریک انشاف کا تعلق ہے جو آمیر ڈوگر صاحب نے کہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آمیر ڈوگر صاحب میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے بلکل مخفضے کو اپروف نہیں کیا ان کے دو نکتوں سے ان کا اعتراض تھا جو کے بعد میں بیرستر گوھر صاحب نے بھی کنوے کر دیا مولانا فضل الرمان صاحب کو جی ہمارے یہ دو ایشوز ہیں مولانا صاحب نے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ کو حکومت سے بات کر کے بتائیں گے رائٹ اور میر صاحب یہ جو خچے کا اظہار کیا جا رہا ہے آمیر ڈوگر اور دیگر لوگوں کی طرف سے کہ یہ مساودہ تو ایک ہے لیکن پسے پردہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی پردہ داری اس وقت ہے کیا آپ کے انگولج میں بھی ایسی کوئی شکے ہیں دیکھیں نا وہ یہی چیز ہے جو مولانا صاحب نے بھی رات کو پوچھی تھی پرائیم ایسر صاحب سے کہ جناب یہ جو ڈرافٹ ہم نے آپ نے اور بلاول صاحب نے پہ کر لیا ہے اور پہیچین صاحب بھی اس پر راضی ہے کیا یہی ہے یا آپ نے پارلیمنٹ میں کچھ اور لے کے آنا ہے تو اس پہکا بلاند ہوا انہوں نے کہا یہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم آپ کے سامنے کھلی یہ بات رکھے ہوئی ہے یہ داکومنٹ ہے اس پر آپ کا بھی اتفاق ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے متفق ہیں تو پھر ہمارے ایم ایس اور سینیٹرز کو تھریٹ کیوں کیا جا رہا ہے تو کل آپ کہیں کوئی اور چیز تو نہیں لے کے آ رہے تو جو مولانا صاحب کے اور مسلم لی جنون کے اور پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ ستی ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ شاید جو لاہور کی میٹنگ تھی وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کی اس پر کافی لمبی بحث ہوئی ہے اور فوجی عدالتوں کا جو ایسیو ہے اس پر ابھی تک ان کا اتفاق نہیں ہے اور اس پر تحریکین شاہب کا بھی اتفاق نہیں ہے لیکن وہ ہمیں آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا اس میں جو درافت جو کل مولانا صاحب اور شباہ شریف صاحب اور بناوز صاحب کے سامنے تھا اس میں تو وہ نہیں ہے لیکن یہ مولانا صاحب کو اور تحریکین صاحب کو یہ ست ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جو کلاؤز ہے وہ جو اپنی میں جو کیس کی جائے گا وہاں پہ آئے گی بہت بہت شکریہ